بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو پانچ ریال مارکٹ سے لائف ہوں جی میں یعنی کہ everyone 5 ریال آن لی تو آپ کو کچھ ورائٹی دکھاؤں گا میں مارکٹ میں جو پانچ ریال میں یعنی کہ آپ لے سکتے ہیں یہ پرس یہ آپ ایک پیس پانچ ریال میں آپ کو ملے گا آپ ان میں کوئی بھی لے سکتے ہیں کلر اس میں دیکھ لیں آپ کتنے اویلیبل ہیں اچھا جی نرس والوں کا پڑا ہے فسٹ ایڈز ٹریپس تو جسے ہم بولتے ہیں آپ کو اگر چوٹ وغیرہ لگ جائے تو آپ یہ پٹی لگا سکتے ہیں وقتی طور پر فسٹ ایڈز سے اسی لیے بولا جائے یہ بھی پانچ ریال سیمٹی فائی فلالے میں ہے تو یہ اس کے چھوٹے پیس بھی پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو ایک ایک ریال یا ڈیڈڈڈ ریال کا ہوگا بس یہ پڑی ہوئی ہے جی یہ پانچ ریال میں ایک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو تصویح بولتے ہیں لیکن اسی میں میں نے یہاں پر ورائٹی دیکھئی ہے اور جو تین چار پیس ہیں وہ بھی پانچ ریال میں ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے نیل کٹر کے ورائٹی دیکھ لیں یعنی کہ یہ تین تین ریال میں ہے یہ دیکھ لیں یہ تین ریال کے ایک پیس ہے یہ میں آپ کو پلے کر دوں تین ساڑھے تین میں تو آگے اور کچھ ورائٹی دکھاتا ہوں میں آپ کو کچھ جو آپ کو درونی چوڑ لگ جائے تو آپ یہ پٹی بغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی پانچ ریال سیمیٹری فائی فلالے میں ہے اوپر ٹیکس ہے جی وہ تو لگے گئی یہ آپ کو پتہ ہے نیچے کنگی بغیرہ یہ کینچی ہے جی بڑی یہ ساڑھے یارہ ریال میں ہے یہ بھی بڑی کینچی ہے یہ بھی ساڑھے یارہ ریال میں ہے تو یہ ساتھ میں چھوٹی پڑی ہوئی ہیں یہ تین ریال پندرہ حلالے میں تین ریال پندرہ حلالے میں اچھا فرنیال کی کچھ بڑیٹی ہے واشنو وغیرہ میں آپ رکھ سکتے ہیں تو میرر وغیرہ کی بڑیٹی دیکھ لیں یہ اوپر کتنی لگی ہوئی ہے یہ سب بھائی ساڑھے یعنی کہ دس ریال اس کا ریٹ ہے اوپر ڈیڑھ ریال آپ کو ٹیکس جو ہے یعنی کہ ساڑھے یارہ میں بور رہے ہیں لیکن دس ریال اس کا ریٹ ہے آگے بور ریٹی پڑی ہوئے کچھ اور بھی اس طرف کچھ چپلوں کی بور ریٹی ہے تو میں آگے آجاتا ہوں تو آپ کو بور ریٹی دکھاتا جاتا ہوں کچھ تو یہ جیسے چپلیں ہیں یہ بھائی دس دس ریال میں ہیں ٹیکس اس کے علاوہ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو یہ بھائی ان کے پرائیسیں یہ تھوڑی سوکٹ بھی ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہے تو یہ دس ریال میں ہے جی اس میں آپ بور ریٹی دیکھ لیں کتنی ہے یہ سب ریٹی بھائی یہ پرائیس دیکھ لیں ان کے یارن ریال پچاس حلال ہے یعنی کہ ٹیکس اوپر جو چل رہا ہے وہ ڈال کر تو ویسے ان کے پرائیس ہیں جی دس ریال جیسے کہ یہ ہے بھائی یہ ایک دیکھیں آپ یہ بھی دس ریال میں ہے تو یہ دس دس ریال کی ریٹی ہے جی یہ شوز وغیرہ بھی آگے دس دس ریال میں ہیں دیکھ لیں آپ تو ان میں بھی بھائی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ مہنگی ہیں جی یہ بھی دس ریال تو یہ سب وغیرہ بھائی دس دس ریال میں ہیں ابھی اس طرف آ جاتے ہیں یہ کچھ اتر وغیرہ کی ریٹی آگے شروع ہو جاتی ہے وہ آپ کو آگے میں دیکھاتا ہوں آپ دیکھیں کچھ اود کی ریٹی ہے یہاں پر اس سے آگے کچھ اتر کی ریٹی شروع ہوگی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ یہاں پر باڈی سپریج اسے ہم بولتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یارن ریال پچاس حلالے میں اس کے ساتھ یہ پڑے ہوئے ہیں یہ پانچ ریال سیمٹی فائی فلالے میں یعنی کہ پانچ ریال میں دس ریال میں پانچ ریال دس ریال ایسے ان کے پرائیس ہیں تو اس طرف بھی یہ روم میں خوشبو کے لیے جو پرفیوم لگائی جاتی ہیں روم میں آپ کو پتہ ہی آپ اس کو پھینک دیتی ہیں لگا دیتی ہیں تو اس سے روم میں خوشبو آتی ہے یہ کچھ اتر کی ریٹی ہے یہ دیکھ لیں یہ بھائی سب ریٹی پانچ پانچ ریال میں ہے اتر کی تو آگے چالتے ہیں پرفیوم کی بریٹی شروع ہو گئی ہے ابھی تو پرفیوم کی بریٹی دیکھ لیں کتنی ہے میں تھوڑا آپ کو پیچھے ہو کر دکھاتا ہوں دیکھیں یہ یہ تمام طرف بریٹی بھائی پانچ پانچ ریال میں ہے اس میں یہ بوکس پیک ہے جو جی یہ بھی پانچ ریال میں ہے اس میں اتر ہوگا نہیں پرفیوم ہے جی یہ دیکھ لیں لیکن اس کی پیکنگ تھوڑی ڈبا ٹائپ کی گئی ہے یعنی کہ گول پیسے تو گتے میں پیک ہیں لیکن یہ دیکھ لیں یہ پانچ ریال میں بھائی ان کی پیکنگ کے پرائس ہوتے ہیں باقی پرفیوم تو آپ کو پتا ہے یہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو دیکھ لیں سیم اریجنل برینڈ کی نکل اتاری گئی ہے لیکن ظاہری سی بات ہے جو میرے بھائی درکام کرتے ہیں عام محنت مزدوری دھوپ میں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہیں پانچ پانچ ریال میں لیتے ہیں یوز کرتے ہیں تو اگر چھوٹی بھی گرہ جانا ہو تو اس ٹائم بھی لے جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے بھائی ایک سو ریال ڈیٹ ڈیٹ سو ریال کے پریشیوں لینے سے تو یہی بہتر ہے ہمارے لیے تو پھر تو اس میں برائٹی بہت ہے جی دیکھ لیں آپ کتنی برائٹی پڑی ہوئی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کھولے ہوئے رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اسی لیے کہ آپ چیک کریں جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لیں تو پانچ پانچ ریال میں اگر تیل کی برائٹ کریں دابراملہ لگا ہوا ہی دس ریال میں ٹیکسس کے لئے ہوئے بدام روگن دیکھ لیں پانچ ریال میں لیکن یہ اوریجنل نہیں ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے اس جیسا کہ یہ غالباً کتنے ہیں سو ملیٹر سے زیادہ ہے یہ تو بھائی اس کے اوپر پانچ ریال میں اگر یہی آپ سو وہ یہاں ڈیڑھ سو ملیٹر میں لیتے ہیں ناہدی وغیرہ سے یا مسادلیت دعا وغیرہ سے اپرپانڈا وغیرہ سے تو وہاں سے بھائی یہی آپ کو بدام کا روگن چالیس پانچالیس ریال میں ملتا ہے کچھ ویسلین کی برائٹی دیکھ لیں جی سنگلن ٹوب کولگر ٹوب یہ اوریجنل پڑی ہوئی ہیں تو جو چیز اوریجنل ہوگی ڈابر ہربل جیسا کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوگا وہ ایجنل ہوگی کاپی جو ہوگی بھائی اس کے اوپر نام نہیں ویسا لکھا ہوگا نام چینج کیا ہوگا یہ ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کولگر ٹوب میں کوئی اور ٹوب ڈالی ہوئی ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا کچھ لوشن وغیرہ کی برائٹی دیکھ لیں آپ سابن وغیرہ کی برائٹی دیکھ لیں ان میں دیکھ لیں امپیری لیدر پڑا ہوگا ہے جی اوریجنل تو آگے دیکھ لیں سابن کتنے پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ چھ پیس ہے جی دیکھ لیں آپ یہ چھ پیس بھائی ساڑھے چھ ریال میں مد رہے ہیں سات ریال میں بھول رہے ہیں آپ ٹیکس ڈال کر آپ کو تو ان کے پرائس دیکھ لیں یہ کچھ سکراب وغیرہ کی برائٹی ہے چہرے پر لگانے کے لیے لیکن یہ سب بھائی میڈن چائنہ ہے تو یہ ایک چیز اوریجنل پڑی ہوئی ہے گلیسرین تو یہ بھائی اوریجنل ہے یہ دس ریال میں نو ریال بیس حلالے کے لگی ہوئی ہے میں میڈن میڈن کے درکی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو میڈن انڈیا ہے جی تو یہ بھائی نو ریال بیس حلالے میں لگی ہوئی ہے تو کچھ چیزیں اوریجنل بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں شیمپو گارے کی ورائٹی دیکھ لیں جیسا کہ یہ ہے یہ بھی شیمپو پانچ ریال بیسرہ حلالے میں لگا ہوئی ہے تو بھائی یہ پینٹین کی نکل اتاری کی ہے لیکن اس کے اوپر پینٹین نہیں لکھا ہوئی ہے یہ بھی اپنی ذہن میں رکھیے گا تو یہ پانچ ریال میں ہے جی حالانکہ اس ٹائپ کا پینٹین بارہ تیرہ ریال میں پندرہ ریال میں ملتا ہے تو دوسری طرف جاتا ہوں میں اس طرف کی ورائٹی کچھ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس طرف آتے ہیں کوئی توت بروس کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے سابن کی ورائٹی اور زیادہ پڑی ہوئی ہے میں سابن کچھ اور ڈونڈ لاؤں جیسا کہ لائف بوئے پڑے ہوئے ہیں جی میں نکال کر دکھاتا ہوں آپ کو چار پیس ہے جی پانچ ریال میں تو اس کے علاوہ دو پڑا ہوا ہے جی ایک پیس پانچ ریال میں دو یہ بھی اوریجنل ہے یہ بھی اس چیز کی ورائٹی ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اس میں تو آگے شیمپو دیکھ لیں یہ سب کوپی کی گئی ہیں تو اس طرف کچھ آپ دستر خوان کی ورائٹی دیکھ لیں آگے چلتے ہیں کچھ اور ورائٹی آپ کو دکھاتا ہوں برتنوں کی ورائٹی بہت زیادہ ہے اس کے مطلق تو آپ کو میں ہلکی پھلکی جھلک دکھاؤں گا بس باقی اگر برتنوں کی ورائٹی کی بات کریں تو یہ پھر ویڈیو بہت لمبی بن جاتی اگر آپ کو ایک ایک چیز دکھانے لگ جوں جیسا کہ یہ تمام تر چیز یہ کانچ کی ہے جی بلکل یہ دیکھ لیں آپ سونڈ سون رہے ہیں جی یہ الٹا رکھا ہوا اس کے اوپر آتا ہے اس ٹائپ کا ہے کیوں گر کے ٹوٹ نہ جائے تو یہ پانچ پانچ ریال میں تو یہ ڈیکوریشن پیس جو پڑا ہوا یہ والا تو بھائی یہ بھی یارہ ریال سیمٹی فائی یا ساڑھ یارہ ریال یارہ ریال فیٹین ہر لالکا ہے اچھا سٹیل کے برتن دیکھ لیں یہ آپ ان میں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بھی دیکھ لیں کتنا بڑا اس میں ایک کلو دودھ بڑے آرام سے آ جائے تو پرائیس کے ہیں پانچ ریال تو کافی اچھی ورائٹی ہے اور بلکل ڈسکاؤنٹ میں ملتی ہے ہمیں یہاں پر ورائٹی سٹیل کے برتنوں کی ورائٹی دیکھ لیں یہ گلاس پڑے ہوئے ہیں یہ آگے آپ اس میں کڑائی بغیرہ بنا سکتے ہیں یہ یارہ ریال پچاس پچاس حلالے کی کچھ ہینگر وزارہ وغیرہ کی ورائٹی دیکھ لیں تو آگے چلتے ہیں میں چلتا جاتا ہوں آپ کو کچھ ورائٹی ہیں دکھاتا جاتا ہوں آج پانچ ریال والی مارکیٹ سے تو یہ سب جتنی ورائٹی آپ دیکھ رہے ہیں جدر جدر سے میں گزر رہا ہوں یہ تمام طرف ورائٹی پانچ ریال یہ پاکستانی برینڈ ہے اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے آگے بھی شیئر کر چکے ہوں آج بھی دکھا رہا ہوں یہ پاکستانی ورائٹی ہے یہ بچوں کے جو لکڑی کے ہوتے ہیں ان کی ورائٹی دیکھ لیں پلاسٹک کے بھی ہیں آگے دھتے ہیں کچھ آپ کو کپڑوں کی ورائٹی میں دکھاؤں گا جو کہ کافی اچھی ڈسکونٹ میں ملتے ہیں اور کچھ ورائٹی اور ایسی دکھاؤں گا جو آپ کو باہر سے دس ریال بیس ریال میں ملے گی لیکن یہاں سے آپ کو بھائی پانچ ریال سیمٹی فائی حلالے میں تو ابھی کپڑوں کی ورائٹی شروع ہو چکی ہے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے سوکس سے شروع کریں گے جرابہ جی دیکھ لیں تین پیس پانچ ریال میں تین پیس پانچ ریال میں جی میرے بھائی یہ لونگ ہے ان میں شوٹ بھی پڑی ہوئی ہیں یہ بھی پانچ پانچ ریال میں بچوں کی ہیں جی آگے یہ بھی پانچ پانچ ریال میں دیکھ لیں آگے کلین شوز بور رہے ہیں لیڈیز کے لیے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ بھی پانچ پانچ ریال میں لگے ہوئے ہیں تو اچھی ڈسکاؤنٹ ہے باہر سے ہمیں ایسی ورائٹی مہنگی ملتی ہے ابھی کچھ ٹروزر وغیرہ کی ورائٹی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی آپ یہ دیکھیں تو یہ بھائی کتنے کے یہ تمام تر دونوں طرف لگے ہوئے ہیں یارہ ریال پچاس حلالے میں اچھا میں اس طرف سے آکر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھائی یارہ ریال سیونٹی فائف حلالے میں ان میں یہ ٹی شٹ کی جو ورائٹی پڑی ہوئی ہے یہ بھائی ملتی ہے آپ کو کچھ پانچ ریال کی تو کچھ دس ریال کی دیکھ لیں تو یہ ٹی شٹ کی جو ورائٹی ہے بھائی اس میں ہے کچھ پانچ ریال کی ہیں ہیں کچھ دس ریال کی ہیں ورنہ آپ کو یہ ایک میں نکالتا ہوں یہ اچھی لگ رہی ہے یار میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھ لیں جی اس کے اوپر جیپ لکھا ہوا ہے تو دیکھ لیں اس کے پرائیس ہوں گے جی وہی دس ریال تو اس میں کچھ ورائٹی ان میں کچھ ایسی بھی ہوتی ہے جو پانچ ریال کی ہوتی ہے تو دیکھ لیں جی ورائٹی بہت ہے جی کپڑوں کے لحاظ سے بھی آپ میں ابھی آپ کو نکال نکال کر تو دکھانے سے رہا یار ویڈیو آپ کو پتہ ہے بہت لمبی ہو جاتی ہے دیکھیں آپ تو یہ تمام طرف ورائٹی پانچ ریال تس ریال ٹیکس اس کے علاوہ آپ کو دینا ہوگا بس یہ دیکھ لیں کتنی ورائٹی پڑی ہوئی ہے ادھر یہ تمام طرف ورائٹی بھی بھائی پانچ پانچ ریال میں کیپ دیکھ لیں جی آپ آپ کو تین چار قسم کی کیپ آگے سے یہ اس کا ہیڈ لمبا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے اس کا ہیڈ آگے سے چھوٹا ہے یہ گول کیپ ہے جی تو یہ گرم کیپ ہے دیکھیں آپ بہت اچھی ورائٹی میں ہے یار سوفٹ ہے بالکل یہ بھائی پانچ پانچ ریال دس دس ریال میں تمام طرف ورائٹی تو یہ کچھ ٹی شیٹیں گرہ لگی ہوئی ہیں یہ تمام طرف بھائی ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے پانچ ریال یہ تمام طرف پانچ ریال میں ورائٹی ہے جو ادھر پڑی ہوئی ہے تو ابھی کچھ اور چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں بیلٹ کی ورائٹی دیکھ لیے آپ یہ بھی بھائی دس دس ریال میں ہے جی دس دس ریال میں تمام طرف بیلٹ آپ کو ٹیکسس کے علاوہ دینا ہوگا کچھ ٹی شیو کی ورائٹی ہے جی ایک دو تین چار پانچ چھے پیس دس ریال میں ہے جی اچھا رومال وغیرہ کی ورائٹی دیکھ لیے آپ یہ تمام طرف بھائی بھائی دس دس ریال میں ہے ان میں یہ رمال دیکھیں آپ یہ میڈین انڈیا ہی کافی بڑے رمال ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں کپڑا بھی اچھا ہے یہ بھی دس ریال میں ہیں اچھا فیری کی بریٹی دے đầu 장ت مدید یہ پڑی ہوئے چینٹو والوں کیอยdit کے بعد یہ بھی پانچ ریال مدید یہ بھائی پانچ ریال دس ریال دیکھیں آپ کتنے پیس پڑے ہوئے ان ورائٹی کشن کی بریٹی دہلیں کچھ ماشاللہ خوبصورت دیکھیں کتنے جو فیملیز بغیرہ خاص کار سعودی ریال میں ہیں وہ لیتے ہیں یہ بھی پانچ ریال دس ریال میں ان کے پرائیس ہیں جی تو بہت خوبصورت ہے کچھ گلاسز کی بریٹی آپ کو دکھاتا ہوں میں دیکھیں جی آپ گھما کر دکھاتا ہوں یہ تمام طرح گلاسز بھائی دس دس ریال میں دیکھیں آپ ان میں کوئی بھی آپ لے لیں یہ آپ کو بھائی دس دس ریال میں ملیں گے تو اچھی چیز ہے یاریک اس طرف ابھی چلتے ہیں کچھ بریٹی آپ کو اس طرف دکھاتا ہوں پینسلیں بغیرہ ہیں جی دیکھیں آپ کچھ نوٹ بک بغیرہ ہیں ان میں سے بھی کوئی لے سکتے ہیں تو یہ بھی پانچ پانچ ریال میں لگے ہوئی ہیں یہ ایک پیس لگایا ہوگا ہے یہ دیکوریشن کے لیے بس تو اس طرف کچھ اس ٹائپ کی بریٹی ہے جیسے کہ یہ کائپ ہے کیپ ہے یہ تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کچھ گدے بغیرہ سوفٹ یہ بھائی کسی آپ سیڈ کے نیچے اپنی گاڑی بغیرہ کی سیڈ کے نیچے رکھ سکتے ہیں کہیں بیٹھنا ہو وہاں رکھ سکتے ہیں آپ سیرو تفریق کے لیے جاتے ہیں ان کو ساتھ لے جائیں وہاں پر بیٹھنا ہو آپ یہ لے لیں یہ تمام طرف بریٹی بھی پانچ پانچ ریال میں ہیں کچھ نوٹ بگرہ پڑے ہوئے ہیں یہ بھالو بگرہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے کیا پرائیس ہیں یہ دیکھتے ہیں خوبصورت دیکھنے ماشاءاللہ کتنا یہ تو یہ دس ریال میں ہے یہ تمام طرف بھالو پڑے ہوئے ہیں یہ دس دس ریال میں ہیں کچھ گھر کی سجاوٹ کے لیے یہ دیکھنے کتنا خوبصورت ہے تو یہ بھی بھائی دس ریال میں ہے تو بریٹی بہت ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کے ساتھ اتنی ہی شیئر کرنی تھی کیوں وہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے تو باقی آپ بھائیوں نے اور ویڈیو دیکھنی ہو یا کسی اور مول وغیرہ اس کے متعلق ویڈیو دیکھنی ہو تو اس کے متعلق بھی مجھے کمنٹ کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ